جعفر صاحب ساتھی رکھ ہمیں لائف کٹ پر جانے پڑے گا لاہور اس اکنسلی ملی گنون کے رہنما جعوید لطیف کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے اسلام آباد میں ہمیں گرنٹی صرف اور صرف ووٹ سے ہے ہمیں گرنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دو کو ووٹ کو عزت دو کہا گیا آپ کا بیانیاں کہا گیا ہمیں تانے دیا جاتے ہیں تو پھر سنو ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے بیانہ ترجیحات آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹی لیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ کیا ہم اس کو وینٹی لیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں اعتصاب پہ لگ جائیں یا اس مریض کو بچائیں آج کہا جاتا ہے اور یہ بڑا شور ہے آج کل کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیل سنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے بیل سنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے جو نوجوانوں کو برباد کر دے ان کی ذہن سازی کر کے جو پاکستان کے ساتھ کھلوار کرے آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے اور جو ٹھیک کرنے آیا ہے اس کو بھی برابر دیکھا جائے تو پھر پاکستان کے ریاستی ادارے کس لیے ہیں آئین قانون اپنا راستہ خود بنائے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہم کسی سے بدلہ لینے کا تصور نہیں کر سکتے ہم اپنا تحفظ نہیں چاہتے مگر آئین کا تحفظ چاہتے ہیں قانون کا اعترام چاہتے ہیں پاکستان کا اعترام چاہتے ہیں کیا آج جو باتیں کی جا رہی ہیں آج کل کا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے جس کو آج کا پی ٹی آئی کا چیرمین پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ جو اس کی آڈیو منظر عام پر آتی ہے انہی کے حوالے سے اپنے سیکٹری کی ساتھ ہونے والا جو مسلم لگ نیو جعوید لطیف اسلام آباد میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے